دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کو قابل ہو تو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی حرام ہے پھر آگے لکھتے ہیں اور وہ پوری قوم و ملت پر ظلم کا مترادف ہے پھر آگے چل کے مقالات مفتی آزم سفر نمبر دو سو گیارہ پر لکھتے ہیں کہ ووٹ نے نئے دینا گناہ ہے اس کے مطالق بتاتے ہیں سچی شہادت کا چھپانا از روح قرآن حرام ہے اس لیے اگر کوئی دیانتدار امیدوار کھڑا ہو تو اس کو ووٹ دینے سے جو ہے پرہیز کرنا ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ووٹ کے زمانے میں ضرور ووٹ ڈالا کریں بغیر کسی رکاوٹ کے ہم یہ ضرور کوشش کریں ہاں اگر کوئی دوسرے ملک میں ہے یا کسی اور بہت سخت مجبوری میں ہے ووٹ دینے کے لیے آ نہیں سکتا ہے سخت مجبوری ہے بیمار ہے تو اس کو چھوٹ ہے اس کے لیے اجازت ہے ووٹ نہیں دے لیکن بلا ضرورت جان بوجھ کر ووٹ کا وقت آنے والا ہے یہ جا رہا ہے گھومنے کے ل ووٹ کا وقت آنے والا ہے بلا ضرورت یہ ووٹ دیتا نہیں ہے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے یا بلا ضرورت ووٹ آنے والا ہے ووٹ کا دن ہے ووٹ جس دن ڈالنے والا ہے اس دن وہ کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے گھومنے کے لیے یاد رکھئے گئے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اگر غلط انسان جیت جاتا ہے اس کی جیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی اس میں شریک ہوگا لمبی بات ہے یہاں چڑھتا نہیں اس کو لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں ووٹ دینے کی کوشش ضرور کریں اور میں نے ابھی عبارت پڑی ہے یہ کتابوں پر موجود ہے آپ دیکھ لیجئے کتاب کھل کر مفتی ہے جو ہے مقالات مفتی عاظم میں جو مفتی صفی صاحب نوور اللہ مرکدہون ہے جو ہے ان کے مقالات ہیں اس میں تو بہر کیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح بات کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی